بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب شرحلی صدری و یسرلی اولی وحلل اقدتم اللسانی یفقو قولی رب یسرولا توسر و تمم بالخیر آج کی کلاس نمبر چودہ کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ لوگ کو پیج بارڈر سکھانوں گا ٹھیک ہے پیج بارڈر کیسے لگایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پیج بارڈر کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ بارڈر کو دیکھتے ہیں ٹھیک تو دیکھیں یہ باکس جیسا یہ دیکھیں آپ لوگ شیپ اس میں آگیا کہ اس کی سمکہ ہوگا اگر اس کی سمکہ کرنا چاہیں شیڈ ہوگا 3D کریں جیسے کسٹومائز کریں جو بھی آپ کو پسند ہو ایک میں آپ لوگ کو کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں اس کی سمکہ یعنی بارڈر اب اگر میں اس کو بڑا کروں گا تو یہ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں بارڈر ہو جائے اچھا لائک اس کے بعد جو ہے نا میں آپ لوگ کو کرا کے دیتا ہوں کہ بارڈر یہی ہو گیا تو یہاں سے ہم لوگ ایک بارڈر بنائیں گے پیج اس کی سیلیکشن سارے کی کر دیتے ہیں اچھا یہاں سے ہم لوگ بارڈر کو یہاں سے لائن جو بھی آپ کو پسند ہو کوئی اچھی سی میں لائن ایک بڑی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سب جانے میں آسان یہاں سے میں نے یہ لگایا اب کوئی کلر سرخ جیسا لگا دیتا ہوں اور پوائنٹنگ جو ہے نا اس کی اضافی کر دیتا ہوں زیادہ تاکہ آپ لوگ کو سمجھا جائیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بارڈر آپ کا لگیا صحیح ہے نا پیج کا بارڈر ہم لوگوں نے لگا لیا اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ پیج کا کلر بھی ہم لوگ اسی سے چینج کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے نا ہم لوگ کلر چینج کر لیا یہ دیکھیں یہ کلر بھی ہمارا چینج ہو گیا اسی طرح ہم لوگ پیج کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں پیج کا بارڈر بھی چینج کر سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے پیج کا کلر ختم کرنا ہے تو نو کلر پر کل کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا آج ہے پیج کا بارڈر ہے اب ہم لوگ یہاں پہ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ دس سیکشن ایک سیکشن کے اندر ہو باقی کے اندر نہ ہو تو آپ لوگ اس طرح کریں کہ یہاں پہ دس سیکشن کے اندر ایک سیکشن کے اندر لگا دیں گے تو یہ لگا دیں گے اگر دیکھیں پہلے سے لگا ہوئے اس ہو جائے سے now we start from whole document this section this first page only first page only لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں first page کے اندر لگا صحیح ہے اب آپ لوگ اس کو جو ہے نا اسی چلو یہاں سے اب لوگ یہاں سے بھی جو ہے نا کوئی اپنی مرضی سے ہی لگا سکتے ٹھیک ہے نا یہاں سے لگا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح جو ہے نا ایک بارڈر کسیم کا جو ہے نا ہمارا لگ کیا now we can go shedding کے اوپر آتے ہیں no color color جو ہے نا کوئی سبھی choose کر لیں یہ color میں نے choose کر لیا اب ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ percentage اس کی 10% کر رکھتے ہیں اب دیکھیں یہ shedding ہے کسی بھی اسی کو تیکس کو shed ہم لوگ کر دے سکتے ہیں دوبارہ جائیں گے shed کے اندر shed کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ بولیں گے کہ no color وغیرہ ہم لوگ color اپنی مرضی سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو اس طرح کریں یہ جو ہے نا shed ہے ٹھیک ہے now we can go once again and clear اب ہم لوگوں نے اس کو ختم کرنا ہے تو no color کے اوپر جا کر کلک کریں گے تو یہ جو ہے نا ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں no color کے اوپر ختم کیا تو یہ جو ہے نا دوبارہ اس کو بھی اسی طرح کر سکتے ہیں جائیں shedding کے اوپر shedding میں جا کر ہم لوگوں نے یہاں پہ clear کو چھوڑ دیا no color کے اوپر جب کلک نہیں کریں گے مدنے تک یہ جو ہے نا نہیں ہوگا اب آپ لوگوں نے لائے کہ جس طرح پیرا گرافہ ٹیکس ہے جس طرح بھی آپ مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو color page اور page border یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو میں نے watermark کی پہلے کلاس میں نے لگائی ہوئی ہے land number وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے نا میں نے پہلے لگائی ہو انشاءاللہ next کلاس میں جو ہے نا آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طرح جو ہے نا آپ لوگ کالم بنا سکتے ہیں یہ کالم اس کی size ہے یہ کالم ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا نا اس کلاس میں انشاءاللہ اتنا آج کے لئے اتنا ہی کافی اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی ایچار سروس کو سبسکرائب کریں ایبیل آئیکن پریس کریں اور ساتھ ہی کومنٹ بھی کریں اور ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ شیئر ہی کریں تینکیو فار واشنگ تاکہ ہر آنے والی آپ کو نیوڈ اپڈزیٹس ملتی رہے ہیں ہمتہ ہے کہ نیو جو ہے نا آپ لوگ کو آگے انشاءاللہ ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے ساتھ ہی آپ لوگ کو کورل راو وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے نا جتنے ہی سافٹ ویرہ تو یہ طریقے طریقے سے سارے سکھا جاؤں گا تو آپ لوگ فری میں اگر کلاس یہی لیتے رہو اور ساتھ ہی آپ کا سبسکرائب میرے لیے ایک یہی ہوگا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ حوصلہ بڑھے گا میں خوش ہوں گا اور آپ لوگ جانتے ہیں میرا سبسکرائب کس کام کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے آپ لوگ تو آج کیلئے اتنا کافی ہے thank you for watching